گرو پیریسا سنگ جی میں ونود جو لندن انگلینڈ میں رہتا ہوں آپ کے سمکش ہو جا منیسا بھی دورا لکھت گرانتھر ڈولی ہو سنگدہ سہارا میں سے کچھ انش پیش کرنے جا رہا ہوں آج کل سے آگے مستانا جی نے سچے پاشا کو جٹھی لکھی میرے سچے پتہ ستگر جی تان 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 ست پرش ستگر شیر بہادر کل جگت میں پیدا ہوا تان 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 ستگرو ساون شاہ میرا جس کو ملنے سے جگہ جگہ کوئی چھوڑا نام ساون شاہ یاد آتا ہے اور پریت لگتی ہے اور شانتی آتی ہے اور سخ ملتا ہے آپ جی نے لکھا اچھا ہوا یہ چودری بلوچستان سسنگ کرنے گیا ہے میں بہت شکر کرتا ہوں کہ بلوچستان گنگال ملک کو آپ نے سنبھالا اور اپنا ابھیاسی اپنی طاقت دے کر بھیجا ہے کیونکہ آپ کی اس جگہ بہت مستانہ نے طاقت خرچی اب طاقت کا نشان بنا رہے گا کیونکہ وہ ابھیاس کرے گا اور لوگوں کو بھی ابھیاس کرنا سکھائے گا اور سسنگیوں کو پورے گروہ کی تسلی دے گا اور ساون شاہ سائن کا جس چلے گا ہندو اور مسلمان میں تو پھر مستانہ میں آپ کی روم روم میں خوشی ہوگی تو پھر سچے پتا جی مستانہ کو بھی تم نے پنجاب میں رکھا کیونکہ کرنے والے کے بغیر کوئی تسلی نہیں دے سکتا بلوچستان کا دکھ مجھ کو ستاتا تھا اب چودری بلوچستان گیا ہے اب بلوچستان والا دکھ میرے سے نکل گیا ہے کیونکہ پورے ستگرو کا مستانہ تھا کوئی مخاول کی بات نہ تھی ہندو اور مسلمان ایسے نہ بولیں کہ دو دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہو گئی اب سچے پتا جی چودری آپ کا ڈھنڈورہ دیتا رہے گا اور مستانہ یہاں کل کے دیش میں ڈھنڈورہ دیتے رہے سچے پاشا جی نے بولا کہ ایک دفعہ ہم کراچی کے دورے پر جا رہے تھے تو ایک مستانہ ہم کو بازار میں ملا اور میرے پیروں پر ہتھ لگا اگر کہنے لگا کہ اگر کسی کا یار گم ہو جاوے تو کہاں ملے سچے پاشا نے دونوں آنکھوں کے بیچ ہاتھ لگا کر بولا اتھو مستانہ فقیر جس نے پوچھا تھا بولا کہ ٹھیک ہے جنگ سڑیا کے طرف مستانہ جی نے اشارہ کر کے بولا کہ جنگ سڑیا کو گھر والے اندر پند کر دیتے تھے پھر جنگ سڑیا دروازے کو ہاتھ لگاوے تو تالہ پھوراں کھول جاوے اور میرے کو آ کر کھانے کو روز روز خوب دے جاوے ایسا اس طریقے سے اپنے اس مستانہ کو پندرہ سال تک خوب رج کر کے جنگ سڑیا کا چولہ تار کے دیا سچے پاشا کو مستانہ جی نے بولا کہ اس جنگ سڑے کے سب کٹنگ والوں نے نام لیا ہے لیکن اس کا باپ نہیں لیتا سچے پاشا بولے کوئی حرض نہیں جنگ سڑے کی کمائی سے ہی اس کو فائدہ ہوگا جس وقت جنگ سڑے کی ٹانگ سڑی سو اس وقت ڈاکٹر نے بولا اس کی تو ٹانگ کٹنی بڑے گی جنگ سڑے میرے پاس پوچھنے آیا کہ ٹانگ کٹواؤں یا نہیں ہستانہ نے بولا کہ پوچھو مرشد سے اندر پھر جنگ سڑے کو رات کو جواب تم نے دیا کہ مت کٹاؤ ٹانگ کو نیم لگاتے رہو پھر اس نے ایسا ہی کیا باپ اور ماں اس کی میرے کو مارنے آتے تھے لیکن سچے پاس شاہ تم نے بڑی کرمات دکھائی اور پلوچستان کے بڑے طریقے سے مستانے کے ذریعے کھینچا کہ بے شک ٹھیک ہے مالک بڑی مدد کرتا ہے لیکن مستانہ جی نے بولا کہ مالک ان کے لیے ہے اور میرے لیے تو یا کوئی ہورتان ہے نہیں سچے پاس شاہ بولا کہ ٹھیک ہے پھر بولا واہ فکرو کے معنی ہیں واہ گرو واہ گرو ست گرو بھی تو ہوں تو واہ گرو کی طرف لے جاتا ہے جب روح کو اند ملتا ہے تو روح بولتی ہے گرو واہ گرو واہ جب مرشد مل گیا تو سکھ اس کا لینا چاہیے سچے پاس شاہ نے بولا اگر بھجن نہیں بنا تو کچھ بھی نہیں ہوا نام لینے سے اور کیا فائدہ ہے کہ بھجن بنیں مستانہ جی نے بولا کہ آپ نے بولا کہ نام دلانے کے بعد اگر نام کی کمائی نہ کرے تو پاپ نام دلانے والے کو ہوتا ہے سچے پاس شاہ نے بولا چلو ان کو سمجھاؤ سمجھانا چاہیے ہمارا ناتا ہی بھجن کا ہے اگر بھجن ہوا تو سب کچھ ہوا پھر مستانہ جی نے بولا کہ جس روز خوشی ہوتی ہے اس دن بھجن خوب بنتا ہے اندر والا تیرے پر خوش ہوتا ہے سچے پاس شاہ بولا تیرے اندر بھی تو ہے مستانہ جی بولا بھگتی اور بھجن تیرا روپ ہے اندر تو ہی تو پرمیشور ہے مستانہ جی نے بولا کہ جب مرشد کے آگے کوئی خاص بات ہوئے اس وقت کال سب کو فیل کر دیتا ہے درشنوں سے سب کو کال موقع پر ہٹا دیتا ہے اور ایسا موقع پر مند سے زد کر کے ستگر کو دیکھے اور کسی طرف دھیان نہ دے دے مستانہ جی کے پاس چٹھی ستگر نے بھیجی مستانہ عزیزم بلوچستان میں تم کو کتھے بھی رکاوٹ نہ ہوگی کوئی تم کو برا بولے تم ان کا جواب مت دو غریب فقیر اپنے آپ کو سمجھو تم کو بادشاہ بلوچستان کا بنایا ہے تم ہر وقت اپنے پرمیشور کو یاد رکھو کوئی فکر نہ کر کام کرتا جا بلوچستان میں تم کو کوئی جیت نہ سکے گا ہر وقت ستگر تمہارا سہائی کرے گا سندھ سے مستانہ کے پاس چٹھی آئی تمہارا مرشد سندھ میں آیا ہزاروں نقلی گروہوں کا پردہ اٹھایا گیا اور بڑی دھوم دھام سے سسن کیا گیا کئی مہنتوں کو پتا لگ گیا کہ پورا گروہ اس کو کہتے ہیں جو کی شبد کا بھیدے وے اور گھٹ میں دکھلاوے اور ہر وقت ایسے گروہ کے واسطے سندھ میں تلاش رہتی ہے کبھی نہ بھولنا مستانہ صاحب تم اپنا پریم پیار ستگر سے لے کر ہمارے پاس بھیجنا ہسی لکھ لکھ وار شکر کر دیں ہاں کہ سندھ میں آ کر ستگر نے درشن دیا ہے سچے پاشاہ نے مستانہ کے پاس چٹھی بھیجی اس میں ستگر نے لکھا کہ سب ہی کچھ ستگر کا ہے چت وچوں نکل جاوے کال دیش وچوں شبد گروہ سے لے کر اس کی دھونوچ مل کر فچ سچ کھنڈاوے اے حکم من کو مناوے اور پانچ چوروں میں سورت نے ستگر کا حکم گواں دیا ہے آپ چھوڑ کر ستگروں سب چیزیں سوپ کے آپ کنارہ کرنا ہوگا اس سچ کر کے سمجھنا کہ میری کتنی عمر گلہ باتاں میں گزر گئی پھر اے وقت کبھی نہیں ملنا تم بھجن سمرن میں لگے رہو اور سسنگ اور پروپکار کرتے رہو تم مستانہ بلوچستانی ہمارا خاص بیٹا ہے بلوچستان کی سنگت کو رادہ سوامی مستانہ بلوچستانی تیری چٹھی ملی پڑھ کر بہت خوشی ہوئی تم ایسے کرو سمرن میں سورت روج رہ کر سروک کا دھیان کرنا دے کی تکلیف پھر نہیں رہے گی ستگروں سے پریت کرنا ہی بھجن ہے روز روز شبد دھن کو سنو یہ دوا من کے مارنی کی ہے چلتے پھرتے سمرن ہردے میں رکھو شبد دھن کو پکڑ کر رکھو ایک دن سچ کھنڈ لے جاوے گی تم اور کوئی فکر نہ کرو بلوچستان میں کوئی فکر نہ کرنا بلوچستان میں روز گرو کا جاس کرتا جا اور بھجن سمرن کرتا جا مستانہ بلوچستانی تم نے لکھا کہ من بہت لڑتا ہے سمرن اندر خیال کر کوئی ڈر نہ کرو بلوچستان میں جو مستق میں لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا اور کوئی نوی گل نہ بڑھیں گی ستگر تمہارے ساتھ ہے جو کام کرو ستگر کو آگے رکھ کر کرو ایسے بولو من کو کہ میں نو ستگر دا پروسہ ہے اور ستگر نے دسیا ہے کہ آدمی کچھ نہیں کرتا وسیلیہ آدمی کا بنتا ہے جو کرتا ہے مالک آپ کرتا ہے تم مستانہ بلوچستانی سب واشنہ من سے نکالو ستگر کے وچن کو رکھو اور بلوچستان میں دھوم دھام سے ساسنگ کرو مسلمانوں سے مت ڈرو بے فکر رہو سب کچھ ستگر کا سمجھنا اپنا دعویٰ نہ کرنا چٹھی تمہاری آئی پڑھ کر خوشی ہوئی جب تمہارے کو اندر ستگر ملے گا پھر تم کو بہت خوشی ہوگی ان کے ساتھ اپنی عمر گزارو ایسا کہو سب کچھ ستگر کا ہے اپنے آپ کو گلام بنا کر رکھو تمہارے کو ستگر تنس روپ سے آواز دے کر اپنے محل میں بلا رہا ہے سنو اور ان کو پکڑو بے فائدہ اپنی عمر خراب نہ کرو ٹرنا پھرنا سب لیکھے میں ہے ہر وقت سنبھال رکھے آپ کو ہر وقت دینتہ رکھنی چاہیے دینتہ سے ہی بلوچستان کو پکڑا ہے اور مستانہ میں بہت خوش ہوں تیری کمائی سے بلوچستان میں سب رنگ لگا ہے تم نے لکھا کہ جو کیا ستگر نے کیا مستانے کا ایک بہانہ ہے یہ بات ٹھیک ہے تم کو ہر وقت دل میں یہ بات رکھنی چاہیے جو کرتا ہے ستگر کرتا ہے ہر وقت بھجن سمرن میں رہو سب کام بلوچستان میں ستگر ہی کرے گا چٹھی تمہاری ملی پڑھ کر بہت خوشی ہوئی یہ بات یاد رکھنا منکھ دے ہی پھر نہیں ملے گی ٹرنا پھرنا سب لکھے میں ہے جو من برائی کرے گا اس کا دنڈ جرور بھوگنا پڑے گا کسی کام میں آپ نہیں بن بیٹھنا ہر وقت یہی سمجھنا کہ میں کچھ نہیں ہوں دیامہر روز روز اترتی ہے جگہ دیامہر کے بیٹھنے کی نہیں ہے ہنکار میں بھری پڑی ہے دنیا بڑی بھاری کرنی ہے یہ کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر الگ ہوئے پھر جو کام کرے مالک آپ آ کر کرتا ہے تو کوئی فکر نہ کر تم بلوچستان کا پیر ہیں سب کام تیرا ستکر کرے گا دب دبا کے بلوچستان میں پروپکار کرتا رہو اور بھجن سے منن کرتا رہو آج کل کیا کرتے ہیں نام لے لیتے ہیں گھر وے فکرے ہو کر جا کر بیٹھتے ہیں اسی طرح بھجن کرنا بہت مشکل ہے بابا جیمل سنگھ منجی کھڑی کر کے ساری رات اس پر بھجن کرتا تھا اور عمرداس کلی میں کیس باندھ کر ساری رات ابھیاز کیا کرتا تھا ہر ایک نے تکلیف کٹ کٹ کر جپا ہے تم بھی بہادری کرو بلوچستان میں نام جپو نام جپنے والے کا ہردہ فولات کا چاہیے چھتھی کرم چند کو بھیجی برخدار کرم چند حضور مہاراج سوامی جی کی دیا مہر پہنچے پریم پتر آپ کا ملا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہو اور سسنگی بھی آپ سے خوش ہیں آپ نے جو من ڈاکو کا علاج پوچھا ہے اس کی دوا آپ کو ملی ہے پیار اور پریم سے بھجن سمنن پر زور دو ایک ڈاکو کیا پانچوں ڈاکو کبزے میں آ جائیں گے اور سسنگ کرتے رہو سسنگ کا آپ کو بڑا اچھا موقع ملا ہے میری طرف سے تمام سسنگیوں اور مستانہ غریب کو رادہ سوامی مثال ایک سنائی مستانہ جی نے ایک آدمی کو سچے پاشا نے کہا کہ چلو اب جلدی چلو لیکن تم کو تکلیف بہت ہوگی تم نے کبھی دے کو نہیں چھوڑا ہے نو دروازے خالی نہیں کیے سکھ نے پرارتھنا کی کہ ایک ہفتے کی مولت دے دو سچے پاشا نے منظور کیا پھر اس سسنگی نے سب کو خوب سمجھایا کہ بھجن سمرن کے واسطے روز روز وقت بڑھاؤ ورنہ دے چھوڑتے وقت تکلیف بہت ہوگی پھر آٹھ دن کے بعد چولہ چھوڑ گیا ایک سسنگی نوکر کو ایک خان نے گوشت کھلایا تو رات کو سچے پاشا نے اس کا گلہ گھونٹ دیا اسی خان نے بہت منت کی کہ آئندہ ایسا برا کام نہیں ہوگا اب کی دفعہ بخشتیں سچے پاشا بولا کہ نہیں مستانہ کی لاج رکھنی ہے تجھ کو نہ چھوڑوں گا آخر بہت منت اور ایمان کرنے پر چھوڑ دیا پھر اس کو نام دیا ایک نے ایک سسنگی کو گھر لے جا کر ماس کھلایا کہ مستانہ نہیں ہے کھالو رات کو گوشت کھانے والے کو موت کی سزا دی گئی کہ آئندہ کوئی نہ کھاوے تم نے کیوں کسی کے کہنے سے کھایا ہے یہ خط سچے پاشا نے کسی کو بھیجا اگر تیرا من تیرے کو زیادہ خراب کرے تو ایک دفعہ پڑھ لیا کرو آدمی کا دشمن یہ من ہے من ہی سانو نرکاں وچھ لیا جاندہ ہے من ہی ساتو کھوٹے کرم کراؤں دا ہے جو آدمی مندے کہے وچھ کام کردہ ہے اور اپنی گردن اپنی چھوڑی نال کٹدہ ہے یعنی اپنے آپ نرکاں دا حق دار بناندہ ہے جو کھوٹے کرم کردہ ہے اور رو نو پوگنے پیندے ہیں یہ من اتھے اتھے اپنے اوپر الزام نہیں لیندہ دوسرے پر الزام دیندہ ہے مکتی نام میں ہے سوائے ستگر اور نام کے اس کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا جو ایک کھوٹے کرم کردہ ہے اسنو ہی پوگنے پیندے ہیں کیونکہ اسے نہیں کیتے ہیں ایک دوسرے کو کرم کوئی نہیں لے سکتا باپ کرے باپ بھوگے بیٹا کرے بیٹا بھوگے سارے کھوٹے کرمہ دی دوائی صرف تے صرف پجن سمرن ہے سو نام تو ان تم کو ملا ہوا ہے سرو روک کا اوخد نام جو اس طرح ہو سکے اپنے من نو صدہ کرو جو من کھوٹا ٹائم منگے مت دو جو تم کہتی ہو معافی دو معافی دینے والا تمہارے اندر بیٹا ہے اگر نام نہیں جبتے تو کوئی معافی نہیں ہے اس چٹھی کو اپنے پاس رکھو جب بھی من رولہ پاوے اس کو پڑھ لیا کرو بلوچستان میں غریبوں کو دولت خوب بانٹا سچے پاشا کسی نہ کسی روپ میں دولت مستانہ کو دیتے رہتے تھے اور مستانہ غریبوں کو بانٹتا رہا لوگ سچے پاشا کا جس بہت گانے لگے ہندو اور مسلمان بولتے تھے کہ مستانہ تو اتنا روپیہ کہاں سے لاتا ہے بڑے بڑے حاکم حیران ہیں مستانہ جی کے ساتھ چودری سیوہ میں شامل ہوا چودری نہائیت خوش قسمت اماندار اور عدو والا تھا بھجن میں دونوں اکٹھے بیٹھ تھے اور سردری کے دنوں مہینہ پوکا تھا ایک دفعہ رات کو تینوں بیٹھے تھے اور رات کو آگ جلاتے تھے بڑا لکڑ جلتے جلتے جنگ سڑیا کی ٹانگ پر گر پڑا اور جنگ سڑیا کی ٹانگ پر بہت زخم ہو گیا جو کی بہت ہی خطرناک تھا ڈاکٹر نے بولا کہ ٹانگ کٹوالو دونوں بیاس آئے اور سچے پاشا سے پوچھا تو سچے پاشا نے بولا کہ ٹانگ نہ کٹواؤ اور اس پر نیم لگاتے رہو فکر نہ کرو اور بھجن کرنا اس کو کہتے ہیں ساری سنگت میں بولا لوگ حیران رہ گئے کہ ساری ٹانگ جل گئی اور بھجن سے نہ اٹھا مستانہ جی کو ور دیا کہ مستانہ تو سارے بلوچستان کو تاریں گا مستانہ شہر سے دو میل کے فانصلے پر کٹیا بنائی اور زخم دی روز کے بعد اچھا ہو گیا جو لوگ مستانہ کو پاگل کہتے تھے وہ خود پاگل ہو گئے یہ سدگر کی موج تھی کہ ایسا ہوا ایک دن مستانہ نے سوچا کہ یہاں سے جانا پڑے گا لوگ بھجن نہیں کرنے دیتے ہیں تو سارا مال لوگوں کو لٹا دیا اور وہاں سے چلے گئے ایک جگہ ناچ ہو رہا تھا وہاں ناچ کرنے والوں کو ایک ہزار روپے دیا سارے لوگ حیران رہ گئے تو پھر سارا مال لٹا کر بھجن پر آ کر بیٹھ گیا پھر مستانہ کئی دنوں کے بعد پنجاب میں آ گیا اور چودری کو بلوچستان بھیج دیا گیا سچے پاسشا چودری کو بولا کہ تم کو سروب دیتا ہوں تم بلوچستان جاؤ اور لوگوں کو چتاؤ اور بھجن کرو اور کرا چودری مان وڈیائی کو چھوڑ کر دس سال مٹی وغیرہ کا کام کیا اور اس کو مزہ عشق کا آیا پھر وہ بلوچستان مستانے نے چودری کو بخش دیا بلوچستان کو جپا اور آپ بھی جپ اور ساون شاہ کا روپ بن جا اور سچے پاس شاہ متھے پر ہت رکھ کر بولا کہ جاؤ بلوچستان میں تم نے مستانہ کے ساتھ کافی وقت دیا ہے جا کر اب اندر کا وقت دے مستانہ جیدے بجن ہماری آتما کمزور ہو چکی ہے کیونکہ اس کو بجن سمرن روپی سمرن نہ کرنے سے آتما کو اور تو کمزور نہ کرو بجن سمرن کرو پورے طریقے سے ہر ایک لفظ توجہ رکھو تو پھر دیکھو سمرن سے کیا آنند ہوتا ہے اور جو آتما کو طاقت مل کر زیادہ سمرن کرنے کی خواہشات خود بخود پیدا ہوں گی تو ایک دن ضرور دشمن سے ضرور جیت ہو جائے گی یا یوں کہو کہ ریشم کا کپڑا کسی کنڈے والی جھاڑی پر ڈال دیں اگر کپڑے کو ایک دم اتارے تو نہیں اترے گا آہستہ آہستہ ریشم نکال کر کپڑا اتار لیں گے اس لیے تُو وقت بڑھا کر آتما روپی ریشم کو نو دروں روپی کنڈوں سے نکال اور ہمارے شریر میں پاپوں کی پرالحبد بھری ہوئی ہے اس وجہ سے ہم بھجن نہیں کر سکتے اس لیے چاہیے کہ ہم سمرن کا آنند لے کر پاپ روپی کوڈیاں نکال کر روپے روپی سمرن کو روز روز زیادہ سے زیادہ سمرن کر سارے پاپوں کو ناش کر دیں اور سچے آنند کو پراپت ہو جاویں سچے پاشاد قصہ سنگ سنتان دا اکدیش پریمی واسطے ہندہ ہے سنتان کول جان والے نو تانے میڑے بہت لگ دے ہن لانتا بہت مار دے کئی ہٹ وی جان دے ہن لوگ لاج پرمارت کے بیچ میں ایک دیوار ہے راجہ پیپا نو پرمارت تا بڑا شوق سی اس نے تلاش کیا اور پوچھا کوئی اچھا مہاتمہ بتاؤ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت رویداز سب سے اونچا مہاتمہ ہے راجہ سوچدہ ہے کہ کیا کروں جمار دی جات پرمجبور ہو کر ایک دن جانے کا موقع نکالا جبکہ پبلک خاص میلہ کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی راجہ اکیلا رویداز کے گھر پہنچا اور بولا کہ مجھ کو کچھ دو رویداز چمڑے اتتے پانی گیر رہا تھا گیرتے گیرتے بولا لو راجہ چرنامت راجہ نے چرنامت پیتا نہیں کھلی باندھ اکڑتا سی ایدر ادھر پالیا اور اسی وقت توبی کو کارجا کر بولا کہ میرے کپڑے ابھی جلدی سے دھو کر لیا اور نگا رکھنا کوئی دیکھ نہ لے دے اور نالے دل وچ سوچتا سی ہائے میں نو تا آج چمار بنا لیا سی توبی اپنی لڑکی سے بولا کہ بیٹی تو ان کپڑوں کو موں سے گرم بھاف دے تا کہ اس کی میل جلدی گر جاوے تو اس کو میں دھو دوں لڑکی انجان سے داغ نو چوس کے میل نو بار نہ تو کیا اندر چوس گئی لڑکی دا پردہ کھل گیا سارے حلہ پڑ گیا کہ توبی کی چھوٹی سی لڑکی کا پردہ کھل گیا ہے ایک روز راجہ بھی اس توبی کی لڑکی کے پاس گیا لڑکی راجہ کے آتے ہی کھڑی ہوئی راجہ کہنے لگا کہ بیٹی میں تیرے پاس راجہ بن کر نہیں آیا ہوں بلکی بھکاری بن کے آیا ہوں لڑکی بولی کہ میں راجہ سمجھ کر کھڑی نہیں ہوئی مجھ کو جو کچھ ملا ہے تیری بدولت تیرے کپڑوں میں سے ملا ہے راجہ نے کہا ہائے سوری دنیا جی لوک لاج نے بیڑا گر کر دیا صدہ رویداز تکار گیا اور بولا کہ میں ماریا گیا رویداز بولا کہ میں کی کر تیری قسمت وہ پانی نہیں سی وہ چرنامت میری اپنی کمائی سی تو قدر نہیں کی تی اب تجھ کو نام دے وں گا محنت کر گھبرا نہیں یہ جی لوک لاج پرمارت تو ہٹان دی ہے گر پکتی کرنا آشکان دا کم ہے مردان دا کم ہے قائران دا کم نہیں پہلی پوڑی پہلی جماعت یہی ہے کہ کامل مہاتمہ نو ملو پھر بے خوف ہو کے کمائی کرو یعنی عشق کماؤ گرو پکتی کہندی ہن گرو کو پرتک کرنا سو یہ کام روپیے سے نہیں ہوتا اگر روپیے نال خوشی ہوئے تا زمین گرو گینے رکھ خوش کر لئیے سکھ چوندہ ہے کہ گرو پر تک گلہ نال ہو جا بے جب تک من کابو نہ ہو بے جو رو نو رو کی بیٹھا ہے بتاؤ رو اوپر کیسے چلے گرو پکتی سادو کامل کا سنگ کرنے سے آ جاتی ہے اگر ایک گرو کا عاشق ہے تو گرو اس نو پلا ہو یا نہیں پر عاشق بنے بھی ایک نے کہا مل مرشدی تلیاں یعنی مرشدہ پورا عاشق بن اس نیا تلیاں ملنے سے گر پکتی میں کامیابی ہوتی ہے اور عشق کا کمانے کا ڈھنگ اور بل آ جاتا ہے بغیر سادو کامل فقیر کے عشق کمانے کا بل نہیں آ سکتا عشق میں کامیابی ہوگی تو سادو فقیر سے ہوگی جب موقع سدگر دیکھتا ہے تو فقیر کامل ملاتا ہے پھر پریمی کو چاہیے کامل فقیر کے حکم میں چلنے کی کوشش کرے اپنی اکل کو گم کر دے اب جو باتیں لکھی جائیں گی پریم اور عشق کی منزل کرنے والوں کے واسطے کار آمد ہوں گی حریدی پگتی حریدہ پیار ہے پگتی او سازن ہے جس کر کے روح اوپر جا کے مل دی ہے پربو امولک لال منڈلوں سے اتل کر روح وچائے سماندہ ہے پگتی پگتانو ہی بناؤن دی ہے اُنہ دا تان من تھاکر وچ مگن ہو جاندہ ہے جس کر کے اُسنو اپنے نال ملا لیندہ ہے اک کو دا پروسہ اک کو دا بل اک کو دیاس اک کو دا وشواش اک کو گرو نال میرا پیار ہے اسی طرح جب ہوئے گا تب جیسے کہ بی بی کو اپنے اندر بچے کا پتہ لگ جاندہ ہے کہ اس کو اندر بچہ معلوم ہندہ ہے اٹھ مہینے دا دس مہینے کا ہو گیا ہے اسی طرح سکھ یا پریمی کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ سدکور یا نام اوپر منڈلوں سے اتر کر میرے اندر آیا پھر اس کو اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ پربو جی تُو میرے پرانہ ہزار نمسکار ڈنڈوت لکھ ہزار دم دم دیوچ کہی جاوے اٹھت بیٹھت سووت جاگت من تجھ کو چتارے تُو تان میرا تُو میرا پروار جیسے سمندر کی لہر سمندر سے الگ نہیں تیسے میں تیرے سے الگ نہیں سو پو جمنی صاحب جی دوارہ لکھت اس گرنت میں سے آگے کے کچھ انش پیش کیا جائیں گے تب تک کے لیے اس ناچیز کو اجازت دیجئے اور پیار بھری دھن دھن صدقرود تیرا ہی آسرہ حاج ناجر جندارام تیرا ہی آسرہ قبول فرمائیں